جاوید ملک اہم دلچسپ ایک ایوارڈ سیرمنی ہوئی عمران خان صاحب کے آفس میں جس پہ دس وزارتوں کو اہم وزراء کو ایوارڈز ملے اور تاریفی سرٹیفیکیٹس ملے اس پہ تفصیلی عمران خان صاحب نے خطاب بھی کیا تو جاوید صاحب آپ بتائیں کہ کیا لگتا ہے کہ ایسا اقدام کرنے سے یا یہ جو عمران خان صاحب نے انیشیئیٹو لیا ہے ایوارڈ سیرمنی رکھی ہے اس سے کیا انکارج ہوں گے وزراء کیا ان کی کارکردگی بہتر ہوگی اس کے مختلف زاوییں ہیں لیکن دیکھیں ان پرنسپل کسی بھی اوگنائزیشن کورمنٹ بھی تو ایک اوگنائزیشن ہے ایک سٹرکچر ہے اس کا اس کی کچھ کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں تو کسی بھی اوگنائزیشن کی پرفارمنس کو مونیٹر کرنا اور اس کو ریوارڈ کرنا یہ ان پرنسپل تو ایک اچھی چیز ہے یعنی ہمارے کورپرٹ کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کی پی آئیز جنہیں کہا جاتا ہے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کا اوگنائزیشن آپ کا ادارہ کیسے پرفارمن کر رہا ہے کہاں پہ اس کی اندر خامیہ ہیں کہاں پہ اس کیوں مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے کون سی اس کی ایسے اقدامات ہیں جو کہ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کر رہے ہیں کون سے جو ہیں وہ اس کو ایکسید کر رہے ہیں مطالقہ قائمہ کمیٹیز میں نہیں آتے تو ان پرنسپل کسی بھی ادارے کو ایویلیویٹ کرنا اس کی پرفارمنس کا جائزہ لینا یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن میرا کوئی تھوڑا بہت صحافت کے ساتھ سفارت اور حکومت سے بھی واسطہ پڑا ہے نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ بین الاقوامی طور پر بھی پرکنے کا مقاملہ ہے کس طرح سے وزراء کو گورمنٹس کو اور جو گورمنٹ کے وزراء ہیں ان کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے تو میری نالج میں تو نہیں ہے کہ ایسا کہیں ہوتا ہو لیکن پھر جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ ایک کھلاڑی بھی رہے ہیں he's a cricketer اور obviously ان کی اندر competition اور یہ award ceremonies بکوز آپ جانتے ہیں ہر cricket کے match کے بعد بھی ایک award ceremony ہوتی ہے اس میں ایک man of the match ہوتا ہے ایک man of the series ہوتا ہے کوئی best baller ہوتا ہے کس نے کتنے catch پکڑے تو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کے اندر کیونکہ ان کی obviously زیادہ وقت ان کا cricket میں اور competition میں گزرائے تو maybe he wanted to incorporate وہ جو ایک competition کا culture ہے اس کو وزارتوں میں اور ان چیزوں کو لے کے آنا تو in principle تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے اس کی optics سامنے آئی ہیں جس طرح سے اس کو جس کسی ان کو یہ مشورہ دیا ہے دو چیزوں پہ آپ کو جو ہے نا وہ اس پہ آپ analyze کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ وقت صحیح تھا اس قسم کی ceremony کرنے کا اور دوسرا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جب یہ ceremony کرنی تھی تو آپ نے نہ صرف ملک کو بلکہ بینال اقوامی طور پر بھی آپ نے دیکھنا آپ کے اس performance کو دیکھا جا رہا تھا اب کسی بھی ملک کے اندر میرے ساتھ ہر کوئی agree کرے گا I'm confident of that کہ جو کی وزارتیں ہیں وہ آپ کی defense ہے آپ کی foreign policy ہے آپ کے ملک اندرمی معاملات اور of course interior کو انہوں نے دیا ہے بہت اچھی بات ہے شیخ صاحب کو لیکن جو foreign policy ہے وہ آپ کی کہا جاتا ہے آج کے زمانے میں کہ it's your دنیا سے جو آپ engage کرتے ہیں اس کا ایک ون ڈیکیٹر ہوتا ہے کہ آپ کی foreign policy کتنی اہم ترین ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ foreign minister صاحب کو اس میں سے شامل نہیں کیا گیا پھر آپ کی جو کہا جاتا ہے کہ ملک کی read کی اڈی ہے وہ ہماری معیشت ہے خزانہ جسے کہتے ہیں تو خزانہ کے جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل نہیں کیا گیا اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے ایسے بزراء ہیں information minister فواد چودری اچھا ان کی گفتگو کبھی کبھی کچھ ایسی ہوتی ہے جس پہ آپ تحفظات کا اظہار کر سکتے ہیں he is a bit you know colorful with his words کچھ اس پہ اعتراض اٹھائے جا سکتے ہیں کہ بھئی وہ بھائید تھوڑا ذرا aggressive ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھے ہوں شفماد چودری کو تو انہیں ایک بڑی ہی مشکل حالات میں اپنی گورنمنٹ کا دفاع بھی کیا ہے بہت اچھے بریگے سے i think any government would like to have him as their information minister because اتنی کمزور کٹ کرتے گی کہ باوجود وہ اس کو اس طرح سے sugar coat کر کے اپنے tweets میں اور اپنے بیانات میں پیش کرتے ہیں کیسے لگتا ہے کہ جس طرح کہ دودھ کی نیرے پہ رہی ہیں پاکستان میں تو یہ 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 فن اظہار تو ہے ان کے پاس کہ وہ اپنی گورنمنٹ کو defend کرتے آئے ہیں اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ان کی جو آپ کہیں کہ دنیا میں آج information کا دور ہے اور social media اور information اور ان چیزوں کے ذریعے یہ بھی آپ کے ملکی defense ministry اسی طرح سے اہم ترین وزارت ہے ایک زمانہ تھا کہ پرنٹ میڈیا تھا صرف ابھی social media ہے electronic میڈیا international میڈیا ہے تو information minister تو آپ کے front line پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو بھی آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ ان کو ریکنائز کر لیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خود خان صاحب اپنی حکومت کی پرفارمنس پہ خوش نہیں ہے اس کا پھر کیا نتیجہ مخص کریں کہ ہم جتنی بھی criticism کرتے ہیں یا کوئی بھی تجزیہ کار یا ٹیلی ویشن پہ یا اخباروں میں جو لکھا جاتا ہے کہ حکومت پرفارمنس نہیں کر رہے خان صاحب نے تو ایوارڈ سرمینی کے بعد ان تمام ناکدین کو جو ہے وہ endorse کر دیا ہے کہ انہ نے یہ کہا ہے کہ ان کی فورن پولیسی کمزور ہے بکوز فورن منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے پرفارمن نہیں کیا تو اس ایکسپیکٹیشن یہ تو سارے تجزیہ نکار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو فورن پولیسی کے محاذ پر جس طرح سے ہمیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے بھی اتنے پروگرام میں ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان کو زیادہ ایفیکٹیولی انگیج کرنا چاہیے ہم جب کہتے ہیں تو ان کو برا لگ جاتا ہے اور آپ جب خود کہہ رہے ہیں کہ وہ پرفارمن نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہی ہماری بات کہ ہمارے جو دوسرے کالیگز ہیں میڈیا میں وہ جو بات کرتے ہیں تو آپ نے اس کو انڈورس کر دیا اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری خزانے کے اوپر معیشت کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو ہم تنقید کرتے ہیں یا کوئی اور ہمارے جو سینئرز ہیں یا جونئرز ہیں جو بھی آج کے دور میں میڈیا کے افق پر آپ کو نظر آتے ہیں لوگ وہ بات کرتے ہیں تو اس کو برا سمجھ جاتے ہیں ان کے پروگرامز کے یوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ایسے بیسجز بھی آیا کرتے ہیں تو اس کے باوجود آج آپ نے انہی چیزوں کو انڈورس کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ انہوں نے کرنا ہی تھا پرفارمنس ایویویشن تو اس کو ان کیمرہ کر سکتے تھے یہ اپنے وزراء کو بلا کے ان کو دے سکتے تھے پر اس کو پبلک کرنا اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید دانش مندانہ قدم نہیں تھا خان صاحب کی طرف سے دوسری بات کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم آگے جا کے بات کریں گے ٹیلیویشن پہ بھی ہو رہی ہے پرنٹ میڈیا پہ بھی ہو رہی ہے کہ تحریک ادم اعتماد کا اعلان کیا ہے یعنی اپوزیشن نے تو یہاں پہ آپ نے جب اپنی اور اس کی ایک جو بہت بڑی وجہ بتائی ہے اس پہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر موجود اتحادی جو ان سے نالا ہیں ان کے اندر موجود ان کے جو وزراء ہیں وہ ان سے نالا ہیں بلکہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ وزراء کے رابطے ہیں اپوزیشن کے ساتھ تو یہاں پہ تو آپ نے ان کو اور نراز کر دیا یعنی ان کی نرازگی کا اظہار شاہ محمود قریشی صاحب نے تو ان رائٹنگ کیا ہے میں دیکھ رہا تھا ہمیں پاس اگر ہمارے پروڈیسر صاحب کے پاس ہو تو وہ اس کو چلا بھی سکتے ہیں وہ خط جو کہ منسٹر کو مجھے دیکھیں آئی ہم آئی 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 لیکن شاہ صاحب جو ہیں ان کی پرفارمنس آئی ڈیفینیٹلی ایمپروو ہو سکتی تھی میں اگری کرتا ہوں کہ ان کی جو پرفارمنس یعنی فارن منسٹری کی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہونی چاہیئے تھی ایسپیشلی اگر ہم کشمیر کے ڈیبیکل کو دیکھیں جس طرح سے وہ ہوا اور اس کے بعد اس کے آفٹر میٹ جس طرح سے انہوں نے ریاکٹ کیا اور پھر او آئی سی کے حوالے سے کچھ سٹیٹمنٹس بھی انہوں نے ایسی دے دی جس کی فجر سے کچھ پرابلمز آئیں لیکن ابھی آپ کو یاد ہوگا خود خان صاحب اور ان کی جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم ہے یہ تھک نہیں رہے تھے شادیانے بجاتے ہوئے کہ دیکھئے ذرفقار علی بھٹو کے بعد پہلی دفعہ ہمارے ملک میں او آئی سی کی جو ہے وہ جلاس ہو گیا ہے حالانکہ وہ یہ چیز بھول گئے تھے ہمارے نوجوان جو کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے پی ٹی آئی کی جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ جو ذرفقار علی بھٹو نے آئی سی کا سربراہی جلاس بلایا تھا وہ ہیڈز آف گورنمنٹ اور ہیڈز آف سٹیٹ کا تھا وہ ایک سمٹ تھا جس میں تمام مسلم دنیا کے صدور بادشاہ اور وزراء آزم آئے تھے یہ تو فورن منسٹرز کا جلاس تھا اس کو اسے کمپیر کرنا یہ تو تھا ہی غیر مناسب لیکن آپ کیا ان سے بات کریں ہم اگر کوئی ٹویٹ کر دیں تو اتنی ہمارے خلاف آگے سے ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے ہمارے اخلاقیات کو لیکن وہ شادیانے تو انہوں نے بجائے انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ پاکستان کی تاریخ میں فورن پولیسی کا اتنا بڑا کارنامہ خان نے کر دیا ہے جو کبھی ہوا ہی نہیں تھا ہمارے ملک میں فیکچولی غلط تھا لیکن آپ کا اپنا کلیم تھا آپ کا دعویٰ تھا اس کے باوجود آپ فورن منسٹر کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پرفارم نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ غالباً خان صاحب کو بھی دراک ہوا ہے اس چیز کا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی دنیا کے ساتھ بھی ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بہت بہتر ہو سکتے ہیں بلخصوص خلیجی ریاستوں سے بلخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اگر کے اندر یہ شامل ہے کہ وہ جہاں جہاں پہ ڈیڈ لوگ سے ان کو ختم کریں یعنی پرائن منسٹر دیپنڈ دیپنڈ آلویز ان فورن منسٹر آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب برسر اقتدار سے تو ہمیشہ ان پر تنقید کی جاتی تھی کہ ان کے پاس فورن منسٹر ہی نہیں یہاں تو صرف ایڈوائزر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ لوگ یہ سمجھتے نہیں تھے کہ وہ ایڈوائزر بڑے ہی اپنا کام بڑی مستعد انداز میں کر رہے تھے اور آپ نے دیکھا تھا کہ پاکستان کے اندر اگر ابھی موازنہ کر لیں ہندوستان کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ آپ خود خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ کال نہیں اٹھاتے ماضی میں دیکھ نواز شریف صاحب کے گھر آگئے تھے موڈی صاحب آپ نے دیکھا تھا نا پہلے کہتے تھے نواز شریف صاحب پرچیاں اٹھا پڑھتے ہیں ان کو مزاک اڑھاتے تھے خود بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں خان صاحب اینک پہنتے ہیں کتاب نکالتے اور پڑھتے ہیں اس کا تو مزاک نہیں اڑھا جاتا شکر ہے نون لیگ اور پیبرز پارٹی یہ نہیں کہتی یہ ان کی گوڈ فورچن ہے بیکنس ہم جانتے ہیں جو امپورٹن پوائنٹ ہیں وہ لکھے وے پڑھنے پڑھتے ہیں اب کوئی احساس ہو رہا ہو گا صرف زرداری صاحب کی طرف چلے جائیں ان کی جو چائنا کے ساتھ انگیجمنٹ تھی وہ تو مطلب آپ سب جانتے ہیں اس کو ترقید پر نشانہ بنایا گیا لیکن ہمیشہ وہ وہاں بجائے کرتے تھے دنیا میں میں سمجھتا ہوں ملتے ہیں نا سامنے والوں سے بھی ملتے ہیں اگلی سٹریٹ میں کون رہ رہا ہے اگر آپ اس سے ملتے رہیں گے تو آپ کے اچھے تعلقات ہوں گے کل اگر آپ کو کچھ مسئلہ ہوگا وہ آپ سپورٹ کریں گے اور اب یہ کہنا جی یہ تو ہمیشہ ہی کبھی لندن چلے جاتے کبھی فرانس چلے جاتے کبھی ترکی چلے جاتے مطلب اس پہ تنقید کرتے تھے تو یہ کہیں پہ بیلنس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تنقید کرتے کرتے وہ کھو گئے اور اب انہوں نے پہلے کہا ہم جہاز نہیں اڑائیں گے ہم پرائن منسٹر کا جہاز نہیں کریں ہم یہ نہیں کریں ہم آسٹیاریٹی کریں آسٹیاریٹی اچھی بات ہوتی ہے لیکن اس پہ دو سکول آف تھوٹ ہیں ایک سکول آف تھوٹ بڑا کلیر یہ کہتا ہے کہ آپ آسٹیاریٹی کریں لیکن دوسرا سکول آف تھوٹ یہ کہتا ہے کہ آپ کو انگیج کرنا ہے اور اس کے اوپر جو ایکسپنسز ہوتے ہیں اگر آپ وزٹ کرتے ہیں آپ جہاز کا پیٹرول لگ جاتا ہے تو آپ کا وزٹ اتنے ٹینجبل ریزلٹس لے آتا ہے کہ وہ پیٹرول غیر معنی ہو جاتا ہے پھر آپ اس کا حساب کتاب نہیں کرتے لیکن یہ کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ اوور آل ان کی جو فلوسفی ہے اس کے خلاف اب ان کو ریلائز ہو رہا ہے کہ ماضی میں کیا کہتے آئیں اور اب کہاں ہیں تو تیسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا غالباً آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں جی سر آپ اپنی بات مکمل کر لیں جی جی تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ پیفارمنس کو ایویویٹ کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن جو ٹائمن تھی ان کی اس وقت جب آپ کے اتحادی اور وزراء آپ سے نالا ہیں آپ اگر دس کو اپریشیٹ کریں گے اور تیس چالیس اور جو وزراء ہیں ان کو آپ ناراض کر دیں گے تو کیا یہ دانشمن قدم ہوگا آپ خود سوچ دیجئے وہ جو دست جن کو نہیں ملا وہ تو خط لکھ شروع کر دی ہیں کوئی تحفوظات کا اظہار اپنے سرکلز میں کر رہے ہیں کہ دیکھیں بھئی ہم نے تو بڑی محنت کی ہے میں دیکھ رہا تھا ہمارے دوست ایم کیو ایم کے جو وزیر ہیں وہ تو کہتے ہیں میں نے اپنی تاریخ میں آئی ٹی کی وزارت کو اتنا فائدہ دیا ہے کہ پہلے کبھی نہیں ہوا اتنے ہم نے آئی ٹی کے ایک سپورٹس بڑھا دی ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے لیکن آپ نے ان کو اس میں شامل نہ کر کے بھی ناراض کر دیا فورم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں آپ دس بندوں کو اپریشیئٹ کرنے کے لیے چالیس کو ناراض کر رہے ہیں خان صاحب اگر 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 اس ایڈوائزر کو ہم خان صاحب بلا پوچھنا چاہیے کہ آپ نے مجھے مشورہ دیا ہے یہ غالبا اس کی ٹائمنگ صحیح نہیں تھی کبھی بعد میں کر لیتے سیئی سیئی اچھا جاویج صاحب یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پہ عوام جو سارفین ہیں یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کس نے یہ کرائیٹیریا سیٹ کیا جس کی وجہ سے یہ دس لوگوں کو ایوارڈز دیئے گئے اور کس بنیاد پہ دیئے گئے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جو تھرڈ پوزیشن جس وزارت کو ملی ہے وہ غربت کے خاتمے کی وزارت تو یہ تو بڑی مزاریخ بات ہے کہ پچاس فیصد عوام جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن رہ رہی ہے اور لوگ غربت سے اور مہنگائی سے آپ کے سامنے ہیں کے پرفارمنس انڈیکیٹرز کیا ہیں تو غربت کا خاتمہ جو ہے وہ اگر آپ یہ خاتمہ کر دیا تو یہ تو بلکل خلو خلیم ہوگا آپ اور دوسرے سے بڑی مزے کے خیص بات یہ ہے کہ یہ پروگرام ہے جس پروگرام کو انہوں نے پریشیئیٹ کیا یہ پروگرام بھی بھی نہیں ہے یہ بینزید انکم سپورٹ پروگرام ہے آپ کو پتا ہوگا جو بھی سیریس اور سنسیر اور آنسٹ انالیسز کرے گا شخص وہ اس چیز کو ریلائز کر لے گا کہ جس پروگرام کو احساس پروگرام کا نام دیتے ہیں اس جس ری برینڈ یہ ایسا ہی ہے کہ میں ایک سیمسنگ کا فون لوں اور اس کو آئی فون کا کور چڑھا دوں اور کہ یہ آئی فون ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا یہ جس نے اس کو کنسیر کیا جس نے اس پروگرام کو اس کا سٹرکچر ڈیولپ کیا اور پھر اس کو امپلیمنٹ کیا وہ تو بینزیر انکم سپورٹ پروگرام تھا برکل اسی کو آپ نے ری برینڈ کر جو ہے وہ احساس پروگرام بنا دیا اور آپ کہتے ہیں کہ وہ ہماری بہت اچھی وزارت ہے یہ سانیہ نشتر صاحبہ جو ہے یہ تو ماضی کی حکومت میں بھی رہی ہیں کوئی ان کی ٹیم میمبر ہی نہیں ہے یہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہوتی ہیں پاکستان کے طرف سے نومینیشن کی جاتی ہے ہر نومینیٹ کرتا ہے تو ان کو پشلی حکومت بھی سپورٹ کر رہی تھی اس کے لئے تو مجھے اور اس سے پہلے یہ کہ میں وزارت میں کوئی گیٹ ٹیکر وزیر بھی رہی ہیں تو پی ٹی آئی ورکر یا پی ٹی آئی کوئی ذاتی یہ کوئی ان کی فیلوسفی کو اوپر لے کے چلی ہیں اور جو پروگرام چلا رہی ہیں وہ بھی اچھا پروگرام ہے ہم پروگرام کو برا نہیں کہتے غربت کے خاتمے کے لئے کوئی بھی کوشش کی جائے وہ بہت اچھی ہوتی ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ آپ کا پروگرام ہے یہ آپ جو پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوا تھا اور جب یہ نواز شریف صاحب کا دور آیا تو انہوں نے اسی کو بینظیر انکم سپورٹ کے نام سے ہی کنٹینیو کیا کیونکہ دیکھئے محترمہ کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ تو ایک ہمارے ملک کی عظیم رہنماء تھی اور پورے ملک کا نقصان ہوا جب وہ شہید کہہ رہے ہیں کہ یہ بزارت ہم نے اس کو پاورٹی کی ہے چلے گروبوں گروبوں کا کچھ فائدہ اگر یہ کر رہے ہیں تو بھی شہید اپریشیئی لیکن گف ایسی کریٹ بلکل بلکل تو آپ کو یعنی کہ لگتا ہے کہ یہ بس یہ جو کرائیٹیریا سیٹ ہوا ہے یہ تھوڑا سا انفیر ہے یعنی مجھے نہیں لگتا میں اس کرائیٹیریا سے واقف نہیں ہوں بلکہ میں تو خیر ہوں ہمارے دوسرے جو میڈیا کے کولیگز ہم تو خیر کیا ہم اس سے واقف ہوں خود شاہ محمود قریشی صاحب ان کا خط اگر آپ پڑھیں گے تو ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ کرائیٹیریا کیا ہے کس طرح وہ یہی سوال اٹھا رہے ہیں شہداد عرباب صاحب سے اور مجھے بلکہ شاہ صاحب جو ہیں وہ ایک فیڈرل منسٹر ہیں منسٹر آف فورن افیز وہ لکھ رہے ہیں خط سپیشل اسسسٹنٹ آف پرائیر منسٹر کو ابھی مجھے میں میرے جو سینئر کالیگز ہوں گے منسٹری آف فورن افیز میں یا بیروکرٹ ان سے ہم پوچھیں گے کیا پروٹوکول یہی ہے کہ ایک فیڈرل منسٹر یوشلی رائٹس ٹو دی فیڈرل منسٹر یا پرائیر منسٹر یعنی فیڈرل منسٹر کا رینک جو ہے وہ ہائر ہے اور جو سپیشل اسسسٹنٹ دی پرائیر منسٹر ہے وہ اس کا رینک ایک لیول نیچے ہے ایون جب آپ بیٹھتے ہیں کسی افیشل سیرمینی میں تو ایک چارٹر آف پریسیڈنس ہمارے ملک میں موجود ہے اس کے مطابق بھی یہی ہوتا ہے اور بالخصوص فورن آفیس کے اندر تو پروٹوکول کا بہت احساس رکھا جاتا ہے ایون جب آپ کو سرمینی کرتے ہیں مہا پہ دیکھتے ہیں کہ اگر اگر آپ کے وزراء ہیں تو ان کی date of appointment سے ان کی شنورٹی دیکھی جاتی ہے اور فیڈل منسٹر سالویز کنسیڈ سینئر پوزیشنز تو وہ ریکویسٹ بھیج رہے ہیں منسٹر سپیشل اسسسٹنٹ میں اس پہ ہنڈر پرسن شور لیکن مجھے لگتا ہے کہ خط اگر لکھنا تو پرائیم منسٹر ساب کو لکھتے یا شاید ان کو لکھنے کی ان کو حمد نہیں ہوگی یہ جو دیگر وزراء ہیں جن کو اس لسٹ میں ٹین فیوریٹس کی لسٹ میں انکلوڈ نہیں کیا گیا تو ان کو جیسے کو لگتا ہے اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی حکومت میں یا وزارتوں کے آپسی اختلافات بھی سامنے آ سکتے ہیں یا آپس میں بھی کچھ چپخلش بڑھ سکتی ہے اس وجہ سے وہ تو ہو رہی ہے نا دیکھیں جو لیٹر ویڈا لکھ رہے ہیں شاہ صاحب اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہے گفتگو جاری رہے گی جعوید ملک صاحب سے چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرح جی ویلکم بیک ہم بات کر رہے تھے جعوید ملک صاحب سے ایک بڑا اہم اور تاریخی مسئلہ جو ہے جو صدیوں سے چلتا وہا رہا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق سلپ کیے جاتے ہیں ان پہ دہشت گردان حملے بھی ہوتے ہیں اور ان کے حقوق ان سے چھین لے جاتے ہیں ان کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے ایسا ہی کچھ واقعات گزشتہ جنہوں ہمارے نظروں کے سامنے آئے جس میں مذہبی شدت پسندوں نے سکاف والی طلبہ طلبات کو سکاف والی بچیوں کو یونیورسٹی سکالجز میں گھسنے داخلے سے منع کر دیا بلخصوص کرناٹکا میں ایک یونیورسٹی کی بچی ہے مسکان جس کا نام ہے اس کے اوپر ایک شدت پسند گروہ نے اس کو حراسہ کیا اور جیشری رام کے نعرے بلند کیے اور اس کو درانے کی بھی کوشش کری پوری لیکن اس بچی نے جو ہے وہ آگے سے اللہ اکبر کنارے بلند کی اور ذرا نہیں ڈری اور اس ساری صورتحال میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت ایک دفعہ پھر شدت پسندی کی طرف جا رہا ہے جا بھارت میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی ہے جو تعصب ہے اس کی کیا وجہ ہے وہ تناتکہ میں وہ اپنی اسائنمنٹ سمیت کرنے جا رہی تھی بقول اس کے اور وہاں پہ اس کو کچھ اس طرح سے ہلربازی کا سامنا کرنا بڑا جہاں پہ وہ اورنج بریگیٹ کہتے ہیں جو کہ یہ شیف سینہ اور اس قسم کے بجرنگ دل اور اس قسم کے ادارے ہیں جو کہ بی جے پی کا حصہ ہیں اور انہوں نے وہاں پہ اس کو روکنا چاہا اور بڑی ہی بہادری کے ساتھ دیکھی ایسی سیچویشن اللہ نہ کرے کوئی بھی ہو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہے یا کس تعلق یعنی اس کے سامنے کون لوگ تھے اگر کوئی غیر مسلمہ بھی ہوتی اور اس کے سامنے کوئی ہمارے اور لوگ اس کو کر رہے ہیں کہ ہم اس کو بھی کہتے ہیں ایک خاتون ہے ایک بچی ہے اپنی یونیورسٹی میں جا رہی ہے وہ کوئی وہاں پہ ریلیجس سیریمنی اٹینڈ کرنے تو نہیں جا رہی وہ تو اپنے سکول میں اپنی ایک جو تعلیم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے اسائنمنٹ سبمیٹ کرنے جا رہی ہے اس کا لباس ہے اس کا حق ہے جسے کہ وہ اپنا لباس پہنتی ہے وہ ہمیشہ زندگی پر میں پہنتی آئی وہ اگر وہاں پہ جا کے اپنے اسائنمنٹ کو سبمیٹ کر رہی تھی تو اس کو روکنا اس کو خلوربازی کا نشانہ بنانا اور پھر آپ دیکھئے کہ اس کو مذہبی رنگ دے دینا بلکہ اور اس کو اس کی جو نظریات ہیں یعنی جو مخالف نظریات ہیں ان کے سلوگنز وہاں پہ انہوں نے بلند کرنے شروع کر دی میں تو نہیں ان کو سلوگنز کو یہاں پہ یوز کروں گا لیکن جو بھی سلوگنز انہوں نے وہاں پہ بلند کی اس کے جواب میں اس نوجوان بچی نے جو ہے وہ اللہ اکبر کا جواب دیا ان کو ان کو کہا کہ ہم اللہ سب سے بڑا ہے اور یقینا وہ اس کی جو بہادری ہے اور اس کی جو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کی جو presence of mind تھا وہ گھبرائی بالکل نہیں وہ ایک دنیا بھر میں اس کو appreciate کیا گیا as a woman as a girl who stood up for her rights یہ مری بڑی حمد کا اس نے جو ہے وہ ایک مظاہرہ کیا اور ہم بھی اس کو appreciate کرتے ہیں خواتین کو جو کہ اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہیں ہم ان کو سلام کرتے ہیں کیونکہ خواتین کو support کرنا خواتین کو تو support کرنا چاہیے خاتون اب ان کی تو ہنڈیا کی اپنی یہ slogan ہے کہ بیٹی پڑھاؤ ان کی ایک slogan ہے یہ ان کی میں سنتا ہوں کبھی کبھی اب بیٹی وہ پڑھنے جا رہی ہے کیا یہ آپ کی بیٹی نہیں کیا یہ ہندوستان کی بیٹی نہیں تھی اس کو آپ پڑھنے سے روک رہے ہیں یہ تو کسی قسم مذہب کو آپ سائد پہ کر دیجئے وہ اپنی تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہے اس کو آپ روک رہے ہیں یعنی یہ وقت آگیا ہے ہندوستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سیکلر ملک ہے اس کی جو constitution ہے وہاں پہ تو یعنی ہندو بھی رہتے ہیں مسلمان بھی بہت بڑی تعداد میں ہمارے ملک سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ ہندوستان میں رہتے ہیں بلکل کیا وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ second class citizens ہیں خدا نہ خواستہ کیا ان کے حقوق نہیں ہے کیا آپ کی ملک کو آپ جو جمہوریت کے دعوے کرتے ہیں وہ جمہوریت کہاں ہیں آپ کا ہندوستان کا جو آئین ہے وہ کہاں ہیں جو اجازت دیتا ہے ہر کسی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اون پیپر تو دیتا ہے لیکن یہ جو اس وقت حکومت برسل اقتدار آگئی ہے بی جے پی کی حکومت اس کے اندر پوری کی پوری بی جے پی کو نہیں ہم کہیں گے اس کے اندر کچھ ایسے گروہ ہیں یعنی یہ جس خصوصاً جو شف سنہ ہیں اور بجرنگ دل اور اس قسم کے جو ادارے شف کا ان کا یعنی ان کے جو بھی جس کی وہ پوجا کرتے ہیں اس کو غالباً شف کہتے ہیں اور سنہ سے مطلب ہے لشکر یعنی کے آرمی تو یعنی اس کو اگر آپ لفظی مانا کریں تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس چیز میں جس ڈائیٹی کو یہ پوچھتے ہیں اس کے وہ فوجی ہیں یا اس کے وہ یعنی چا کہیں گے ان کو آپ اکسریت پسند اسکریت پسند کہہ دیں گے جو بھی کہیں اس کی وہ آرمی بنی ہوئی ہے اور کیا وہ آرمی نہتی بچیوں کے اوپر حملہ کرنے کیلئے بنی تھی یہ تو وہ جو بنانے والے ہیں وہ بھی اس سے انحراف کریں گے وہ گولیں گے نہیں ایسا نہیں ہے تو پہلی تو ہم اپریشیئٹ کریں گے مسکان کو اور اس کے جو جس طرح سے اس نے بی بی سی پہ دیکھ رہا تھا بی بی سی پہ اس نے بڑے اچھے طریقے سے اپنا موقف رکھا اور اس نے کہا کہ میں تو اسائنمنٹ دینے جا رہی تھی لیکن اس واقعے نے ایک دفعہ پھر یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اس بی جی پی حکومت کے دور میں کس طرح سے انتہا پسندی کی طرف کہیں چلانا جائے یا جا رہا ہے جا چکا ہے یعنی کیونکہ موڈی صاحب کے جو ہندووتا کی پالیسی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے حالانکہ وہاں پہ سکھ بھی رہتے ہیں وہاں پہ مسلمان بھی رہتے ہیں وہاں پہ عیسائی بھی رہتے ہیں وہاں پہ جین بھی رہتے ہیں وہاں پہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کسی مذہب میں یقین نہیں رکھتے یعنی ایتھیسٹ ہیں وہ بھی رہتے ہیں اس ملک کے اندر تو یہ کہنا کہ وہ ملک صرف ہندوؤں کا ہے یہ تو ایکچولی بھی غلط ہے ان کا آئین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا اور وہ گراؤنڈ ریالیٹی سے بھی بلکل الگ تھلگ بات کر رہے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں اس پہ وہ یقیناً ناکام ہوں گے اور یہ جو ایک ہے کہ بھئی آپ ہجاب نہ پہنے یا یہ نہ کریں مطلب یہ تو مسلمان جو ہندوستان میں رہتے آئے ہیں وہ آج سے نہیں صدیوں سے جب سے وہاں پہ مسلمان آئے ہیں وہ اپنا لباس پہنتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ صرف مسلمان نہیں بلکہ وہاں کے موجود کئی ان کی ہندو خواتین بھی وہ سر پہ دپٹا لے لیتی ہیں بلکل کئی ہم نے دیکھی ہیں جو سکھ خواتین ہیں ان کی مذہب میں بھی وہ اپنے سر کو ٹھانتی ہیں یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے اور جس مذہب میں اور ہماری جو کرسچن ننز ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بلکل اب تو ہمارے ملک میں بہت کم ہیں لیکن ہم جب بچے تھے تو کانونٹ سکولز میں ہم دیکھتے تھے کہ ہماری ایسی خواتین یہاں پہ ننز ہوتی تھیں جو بلیک کلک انہوں نے اپنے سر پہ ہجاب ہی کہہ سکتے ہیں ان کے مذہب کے مطابق ہجاب ہی تھا وہ آج بھی اگر آپ یورپ میں امریکہ میں چلی جائیں ویٹیکن میں دیکھیں آپ رومن کیتھلک جو ان کا فیت ہے ان کی جو ننز ہوتی ہیں ننز سے مراد ہے ان کو آپ کیا کہیں گے آپ ماذر چاہتا ہوں اردو میں اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں نن کو نن ہی کہیں گے شاید تو وہ جو ان کی ریلیجیس خواتین ہیں جو جج سے منسلک ہیں وہ اپنے سر کو ڈھامتی ہیں یعنی ان کا یہ مذہب ہے یا ان کا وہ طور طریقہ ہے اس طرح سے میں نے آپ کو بول دیا اور اگر کوئی شخص نہ بھی کرے تو ہم اس کو بھی برا نہیں کہتے مطلب یہ ان کا ذاتی ایک ڈیسیشن ہے وہ اگر چاہتی ہیں کوئی خاتون کہ بھئی وہ نہ اپنے آپ کو ہجاب میں لے کے آئے تو یہ ان کا حق ہے ہمیں اس کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے جمہوریت تو یہی ہے نا کہ جو جس کا حق ہے اس کو برا نہیں کہا یا اس کو یہ نہیں کہا کہ جی موڈی صاحب نے یا کسی نے اس کو کہا ہو بچی کو یا کسی وزیر نہیں بلا کے کہہ دیا ہو کہ فون کر دیا ہو کہ بھئی آپ جو ہم آپ کے ساتھ ہیں ہاں ان کے بقول مسکان کے بقول جو ان کا میں نے بی بی سی اور مختلف ذرائع بلاغ پر ان کی بات سنی کہ بھئی وہ ان کے جو پرنسپلز ہیں یا ان کے جو ٹیچرز ہیں یا ساتھزہ ہیں انہیں نے ان کو سپورٹ کیا ہے تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ میں جانتا ہوں دیکھیں خصوصا ہندوستان کا جو ساؤتھ کا علاقہ ہے جس کو آپ کیرالہ ہے وہاں پہ کرناٹکہ ہے تامل نادو ہے یہ جو ان کے ان کے جو سوبے ہیں ان کے اندر مسلمان ہندو اور کرسٹن جو ہیں یہ ساؤتھ ساؤتھ آف انڈیا کہلاتا ہے ان کی زمان بھی ایک ہی ہے ایسی زمان بولتے ہیں جو کہ ہندی نہیں ہے اگر آپ کبھی اتفاق ہوا مجھے اتفاق ہوا ساؤتھ انڈیا لوگوں سے ملنے کا تو ان میں سے کئی ایسے ہیں جو کہ ہندی زمان بھی نہیں بول سکتے وہ بلکل ان کی اپنی زمان ہے یعنی تیلگو بولتے ہیں دوسری ان کی زمان ہے میں ان کے نام نہیں جانا تیلگو ہوتی ہے کناڈا 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 لینگویج ہے ان کی اور ملی عالم ملی عالم میرے ذہن میں آگیا یہ ان کی زمانیں ہیں اور یہ زمانیں بولتے ہیں اور یہ اپنے ہی طور طریقے پر رہتے ہیں اور مجھے بڑا میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میری اتفاق ملاقات ہوئی کچھ ایک کانفرنس میں غالباً برطانیہ میں تو وہاں پہ ہندوستان کے کچھ لوگ تھے وہ اسی ساؤتھ انڈیا کے تھے تو میں ان کو سمجھا شاید ہی شیر لنکا کے ہیں وہاں بیٹھے تھے تو ہم سے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے اور ان میں سے دو جو تھے وہ مسلمان تھے اور ایک ہندو تھے شاید تو وہ جب ان سے بات چیت ہوئی تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کے ہاں جو ہے وہ کوئی مذہبی فلکشن تو نہیں ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے ساؤتھ کے اندر کوئی فلکشن نہیں ہے یعنی ہم جو ہے وہ ہندو مسلمان سکھ سکھ تو نہیں ہے ماں پہ ہندو اور مسلمان اور کرسچنز وہاں رہتے ہیں تو we are like brothers and we are living there تو ان علاقوں میں بھی اس قسم کی انتہا پسندی جو ہے یہ پروان چاہنے کی کوشش ناکام ناکام کوشش میں کہوں گا یہ کر رہے ہیں یہ جو لوگ ان پہ بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ یہ ایک ایسے علاقے پہ جہاں پہ یہ پرابلمز نہیں ہیں وہاں پہ بھی اس نوجوان بچی کو ٹارگٹ کر کے انہوں نے یہ کچھ لوگ جو اورنج لباس پین کے وہاں پہ آگئے اور انہوں نے ان پہ حملے حملے کر دی at least لفظوں کے حملے تو کیے ہی اس بجاری کو حراسہ کیا تو بڑے افسوس کی بات ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اچھا میں اس کل اف تھوٹ سے بدیو کرتا ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ تمام ہندوستانی جو ہیں وہ برے لوگ نہیں ہیں وہاں پہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں دیکھیں وہاں پہ کانگریس پارٹی ہے وہاں پہ ہمارے بہت سارے مسلمان رائٹرز ہیں ہمارے جو ایک تہذیب ہے بہت پرانی جس کے اندر ہمارے مسلمان لوگوں کا وہاں پہ کانٹریبیوشن ہے اور ایسے موتدل لوگ ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ ایکسٹریمزم ان کے ملک میں نہیں ہونا چاہیے تو لیٹس خوپ کہ وہ جو ہمارے وہاں پہ ہندوستان میں رہنے والے موڈرٹ اور موتدل لوگ ہیں موتدل ہلکے ہیں وہ اوور پاور کر لیں گے اس قسم کی جو نیگیٹیو سنٹیمنٹ پھلانے والے لوگ ہیں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو اچھے تعلقات ہیں وہ ہی ہمارے اس خطے کی ترقی کے زامن ہیں یہاں پہ اگر ہمارا ستر یا ایک بہت بڑی جو تعداد بہت بڑا حصہ ہماری بجٹ کا ڈیفینس میں چلا جاتا ہے ہندوستان کا بھی اور پاکستان کا بھی اگر ہمارے حالات بہتر ہوں تو یہ سارا ہم اپنی ایڈوکیشن پہ لگا سکتے ہیں اپنی ہیلتھ کیر پہ لگا سکتے ہیں اپنی اور جو ایکنومک ڈیولپمنٹ اس پہ لگا سکتے ہیں یہی وہ خواب ہے یہ ایک سوچ تھی جو ایک دفعہ آخری سوال میرا جو ہے وہ اس کے بعد پھر ہم راپ اپ کریں گے وہ یہ کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگوں نے بھی انڈیا میں اس کی مضمت کریے جو واقعہ سارا پیش آئے جس پہ ادکار بھی تھے جس پہ صحافی بھی تھے اپنے صحافی بھی تھے اور جمعیت ہند کے جو سربراں ہیں انہوں نے اس بچی کے لیے جو ہے وہ پانچ لاک روپے کے انام کا بھی اعلان کیا تو نظر آ رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہر بچی بیٹی بہن جو ہے انڈیا میں اپنے حقوق کے لیے خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ کسی اور مذہب سے ہو کیونکہ قانونی طور پہ تو اس معاملے بھی جو ہے وہ کوئی قانونی کاروائی نہیں کی گی ان لوگوں کے خلاص تو کیا اب ہر بیٹی خود اپنے حق کے لیے کھڑی ہو جائے گی اور اس طرح سے جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ گنڈوں کا سامنا کرے گی کیا آگے آپ کو نظر آ رہے آنے وقتوں میں دیکھئے کسی بھی معاشرے کے اندر جو خواتین ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک انفورچنٹ ریالیٹی ہے شاید میری بات سن کے کچھ لوگ اگری کریں کچھ نہ کریں خواتین کے اوپر کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ تو نہیں اکھاؤں گے اوپریس ہو رہی ہیں ہر ملک میں لیکن جس طرح سے ان کا مقام ہونا چاہیے معاشرے میں وہ ابھی تک ہم دے نہیں پائیں ان کو اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں ویمن امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے ویمن امیسپیشن کی بات کی جاتی ہے اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم عورت مارچ نکال دیں اس پہ بھی تحفظات ہیں لوگوں کو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں یک دنیا بھر میں جتنے بھی معاشرے ہیں ان کے اندر خواتین کو برابر جو ہیں وہ رائٹس اور ان کو جو اپرچونٹیز ہیں سب سے پہلے رائٹس تو بعد میں آتے ہیں پہلے اپرچونٹیز آتی ہیں اپرچونٹیز آتی ہیں اپرچونٹیز آف ایڈوکیشن اپرچونٹیز آف چوائس سب سے پہلی اپرچونٹی آف چوائس ہوتی ہے کہ آپ خاتون کو یہ چوائس دیں ہمارے ہاں تو کچھ معاشروم ہیں میں نہیں کہوں گا ہر طرف لیکن ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں یہ پاکستان یہ ہندوستان سپیسیفک نہیں ہے تو اگر ہم تنقید کریں تو پلیز آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم تنقید پاکستان پر کر رہے ہیں برگر ہم بات کر رہے ہیں کہ خواتین کو چوائس نہیں ملتی کئی دفعہ چوائس آف ایڈوکیشن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ایسے آپشنز دی جاتے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ پائلٹ بننا چاہتی ہو سکتا ہے وہ آئی ٹی میں جانا چاہتی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین یا تیچنگ کے طرف چلی جاتی ہیں یا وہ میڈیکل سائنسز میں چلی جاتی ہیں ڈاکٹر بن جاتی ہیں بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر بننا ڈینٹس بن سکتی ہیں ابھی ہم میڈیا میں دیکھ رہے ہیں ہماری بہت اچھی بہنیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں اپنے جہور دکھا رہی ہیں آرمی میں جا رہی ہیں ائر فورس میں آ رہی ہیں تو اب وہ ایک تردکشنل جو کیا کہتے ہیں آپ کے وہ مولڈ ہے اس کو توڑتے ہوئے وہ ایک برابری کا اپنا رول پلے کر رہی ہیں اس کے اندر ہمیں از ایس سائیٹی سپورٹ کرنا چاہیے اس سارے انیشیئیٹیب افکرس ہماری جو مذہبی اور ہماری ثقافتی حدود ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ہم ہمارے اپنے ایک ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو مغرب کے اندر خواتین کی امپاورمنٹ کی جو ایک موومنٹ ہے اس کو یہاں پہ ہم لاکہ ری پروڈیوس کر دیں یہاں پہ ہم مارچ نکالنا شروع کر دیں جس مارچ کے اندر کچھ ایسے سلوگنز استعمال کیے جائیں جو کہ ہمارے مارچے سے بلکل ہٹکے ہیں اس چیز کو ہم نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے ثقافت ہمارے دینی اصول اور ہمارے جو معاشرے کی ایک تقاضے ہیں ان کو پورے رکھتے ہوئے خواتین کو برابر کا حق برابر کا حق بھی نہیں بلکہ ان کو مطلب جو ان کا حق برابری یہ اس پہ بھی دسپیوٹ ہے کئی دفعہ خواتین مردوں سے بہتر ہو سکتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ برابر ہوں ہو سکتا ہے کہ میری جگہ کوئی اور خاتون مجھ سے اچھا کام کر رہی ہوں تو برابری بھی نہیں ہوتی ان کو ان کا حق ملنا چاہیے جہاں پہ وہ پرفارم کر سکے اپنی آپٹیمل آپٹیمل سکلز کو تو یہ جو وائیڈر ڈیبیٹ ہے اس پہ یقین ہم کبھی دوبارہ بھی بات کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت حدود ہے لیکن جس تو سمیت آپ موسکان کی جو یہ واقعہ ہوا ہندوستان میں اس نے ایک بہت وائیڈ ڈیبیٹ کو جنم دیا ہے جو کہ ہندوستان کے اندر ایکسٹریمزم کے خلاف ایک سمبلزم بن کے وہ سامنے آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین کے حقوق ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں گے کہ آئندہ دنوں میں یہ بات جو ہے وہ زیر بحث رہے گی کہ کس طرح سے خواتین کو ان کے رائٹس اور ان کی جو ان کی جو چوئسز ہیں وہ ملنے جائیں صحیح جاوید صاحب اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا بہت شکریہ دوبارہ ملیں گے آپ دیکھتے رہیے لائیو ویڈ جاوید ملک